موسیقی 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 چل رہا ہے ان سب بچوں کے لیے اور جو لوگ اس وقت فائٹ کر رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت گو تھو ہو رہے ہیں سب سے وہی جانتے ہیں ہم اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ سیڈ ہیر ساری کہ اللہ ان کی مدد فرمائے انہوں نے اس مشکل سے اس جنگ کی کیفیت سے نکالے اور ہم دشمن کو جو ہے ناکام واپس لوٹائے آمین سو مامین تو یہاں پہ بس میں اپنی کلیننگ کر رہی ہوں جو چیزیں جہاں پہ جانی ہیں جگہ پہ ان کے پہنچا کے آج کا دن میں نے اس کام کے لیے ڈیلیگیٹ کی ہے کہ میں ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ پہنچا دوں گھر ملکل واپس نورمل کنیشن پہ آ جائے برتن جو ایکسرا نکلے ہوئے علماریوں سے اور کپڑے وغیرہ جو کچھ ہیں سب کچھ یہ میں سب سے پہلے یہاں پہ اپنا ڈریسنگ کلین کر رہی ہوں تو آئی تھاوٹ کہ میں آپ کے ساتھ 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 جب یہ کلیننگ کر رہی ہوں تو ویڈیو ریکارڈ کر رہی نہیں ہوں تو آپ کے ساتھ کچھ مزے مزے کی کاسپیٹکس کی چیزیں جو ہیں وہ بھی شیئر کر لوں یہ یہاں پہ ہے میرے پاس کچھ لپسٹک کے شیئرز جو کہ یہ میں الگ کر کے یہ ہائی اینڈ جو کاسپیٹکس ہیں وہ ساری میں الگ کر کے واپس رکھ دوں گی جو نورمل روٹین کی ہے وہ میں اس پاؤچ میں رکھتی ہوں جو میں ہر اپنے ساتھ کیری کرتی ہوں یہ کیٹوانڈی کا لائنر تھا جل لائنر اس کے بعد یہ میبلین کی نیوڈ پینسل جو کہ ہر بات میرے اس پاؤچ میں میں ساتھ ہوتی ہے میں کہیں آتی جاتی ہوں تو جس سے پاؤچ اپنے ساتھ کیری کر لیتی ہوں تو اس میں وہ میری بیسکس جو ہوتی ہے آپ کی کاسپیٹکس ہر بات یوز کی آپ کہیں جا رہے ہیں آپ نے تھوڑی سی لپسٹک ٹھیک کرنی ہے کچھ وہ میں کیری کر لیتی ہوں اور جو ایکسرا ایک لپسٹک میں لگاتی ہوں یا کوئی ایسا شیڈ کوئی چیز تو وہ میں جاتے جاتے اس میں رکھ لیتی ہوں تو ایوری ڈے یوز کی یا آپ کیسکتے بیسک کاسپیٹکس وہ میری اس میں ہوتی ہیں یہ ہے نارس کا چھوٹو سا بلش آن اگین نیوڈ شیڈ میں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ یہ ہے میک کی بلکہ میں اس کو آپ کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں اس کا شیڈ کتا خوبصورت ہے نیوڈ یہ دیکھیں آپ یہ میرا چھوٹو سا پرفیوم کنٹینر ہے اس میں جو ہے جو بھی میرا فیورٹ پرفیوم ہوتا ہے میں اس کو ریفل کر لیتی ہوں ہر تھوڑے دن کے بعد اور یہ میرے ساتھ اس پاؤچ میں رہتا ہے کہیں بھی فریش شپ کرنا اور پرفیوم آپ کو چاہیے ہو بڑی پوٹل کیری کرنا بیک میں مشکل ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ ایک اس طرح سے یہ پرفیوم کے ریفلرز آتے ہیں چھوٹا والا ریفلر لے کے آپ پاؤچ میں رکھ لے اپنے یہ بیگ میں کہیں بھی جائیں جب بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ کا پرفیوم کی سمیل تھوڑی کام ہو گئے تو آپ اس کو ریفریش کر سکتے ہیں یہ ٹینٹ ہیں دونوں باڈی شاپ کے ہیں جو کہ اگین میرے اس پاؤچ میں جائیں گے اس کے علاوہ یہ ہائلائٹر ہے میبلین کا یہ بھی اسی میں جائے گا جو تھک کر کے اور یہ پنگ کلر کی چھوٹی والی لپ لائن ہے چھوٹا والا بڑا والا یہ میں واپس رکھ دوں گی یہ برش جو میں ہر وقت کری کرتی ہوں اپنے ساتھ ایک اور یہ میبلین کی اگین لپسٹک ہے یہ تھوڑی براؤن نیوڈ میں ہے اور یہ بہت زیادہ آپ کے لپس کو ڈرائی کرتی ہے اس کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے لگانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو تھوڑے سے لپس پہ پراپلی آپ کے لپس جو ہیں پراپلی مسترائز ہونے چاہیے یہ والے لپسٹک لگانے سے پہلے یہ میرا لیب بام ہے جو کہ میں روٹین میں ڈیلی ہی تقریباً یوز کرتی ہوں یہ بلش آن ہے ہنی براؤنز یہ اگین بوڈی شاپ کا ہے اور یہ فیس بارڈر ہے بوڈی شاپ کا یہ چیزیں میرے اس پاؤچ میں جائیں گی اس کے علاوہ یہ رواج کا یہ میں جس آپ کو دکھا رہی ہوں ریندمی چیزیں جو میرے پاؤچ میں رکھی بھی تھی اس میں عید کے اور میں ان کو اب سارٹ اوٹ کر رہی تھی اور الگ کر رہی تھی کہ کونسی چیز مجھے کہاں اس پاؤچ میں واپس رکھنی ہے اور کونسی جو ہے روز میں واپس رہیں گی اور کاسمیٹکس کا جو باقی سامان ہے اس کے ساتھ نیل کٹر اور ٹویزر یہ سارے اس پاؤچ میں ہوتی ہیں چیزیں اس کے علاوہ یہ پاؤچ میرا ہو گیا میں نے جو چیزیں سارٹ اوٹ کر کے الگ کی ہیں اس میں یہ ہے بی بی کریم بی سی میں تھی یہ لپسٹکس ہی کچھ میک کی ریڈ کلر کے لپ لانر اور کنسیلر یہ ساری چیزیں میں واپس رکھوں گی اور اب میں ڈسٹنگ کی طرف آگئی ڈسٹنگ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ چیزیں کلین کر رہی ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب لیڈیز کے گھروں میں شاید عید کے بعد یا کوئی بھی گیٹ ٹوگیتھر سے ہوتی ہے یہ ایونٹ ہزارتا ہے تو یہی حال ہوتا ہوگا سب کے جو ہے برطن علماری سے باہر آئے بھی ہوتے ہیں وہ سمیٹنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے فنکشن پہ پہنی ہوتی ہیں کپڑے وغیرہ ڈریسز وغیرہ وہ اسی طرح جو ہیں ایک دن پورا لگتا ہے آپ کو کلین اپ کرنے میں جیسا کہ مجھے ابھی آلموسٹ آدھا دن لگا تھا میں نے یہ سارا کام بائنڈ اپ کر لیا تھا صبح میری شروع ہوتی ہے تقریبا آج کل کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے اور بچوں کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں تو میں صبح تھوڑا ایٹ ایٹ تھرٹی تک اٹھتی ہوں ادھر وائز جب بچوں کا سکول چل رہا ہوتا ہے تو میں صبح سکس او کلاک اٹھتی ہوں لیکن آج کل کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے اور بچے گھر سے ہی آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو میں ایٹ او کلاک تک اٹھتی ہوں پھر اومین آنے بھی ایٹ تھرٹی ایٹ فورٹی فائف تک آفیس کے لئے نکلنا ہوتا ہے تو تھرٹی منٹس میں مزے سے ناشتہ بن جاتا ہے میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی اپنی روٹین سارا ناشتہ بچے کیا ناشتے میں کرتے ہیں اور سب کچھ ہے یہ ایکسرا بوٹل تھی جو میں نے کہا بھی پھینک نہیں تھی اچھا یہ ایک آئل میں نے پچھلے دنوں آن لائن جو ہے اور کیا تھا اور سیئرسلی اس کو لگا کے اتنا ریلیف ملتا ہے مسکولر پین جب بھی آپ کو باڈی میں کہیں پہ پین ہو آپ اس کو لگا کے تھوڑا سا مساج کر لیں اور اس کو لگا کے بہت آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں آپ کا پین کافی حد تک آپ کو پین سے ریلیف مل جاتا ہے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں ان کی ویب سائٹ ہے فیس بوک پہ پیج ہے آپ ان کو میسج کر کے بائے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے شاول لیا ہے شاول لینے کے بعد اب میں تھوڑا سا ڈیوڈنٹ وئیرہ لگاؤں گی آپ کو ہر وقت فرش فیل کرنا چاہیے اچھی سی خوشبو آتی رہنی چاہیے آپ میں سے ہر وقت اور جو ہے نا سمیلی نہیں فیل ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں یہ ویٹوری سکرٹ کا باڈی میسٹ ہے اور ڈیوڈنٹ جو ہے وہ میں نے نورمل ریکسونا کا اپلائے کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میبلین کی جو میں نے لپ شک لگائی تھی کتنی لانگ سٹے ہے اس کا میں نے اچھی طرح اس کو بوچ بھی کیا شاول لیتے ہوئے بٹ سٹل یہ جو ہے نہیں اتری لپ بام لپ کو ماسٹرائز کرنا مد بھولا کریں فیس کو بھی ماسٹرائز کرنا پڑتا ہے لپ کو بھی ماسٹرائز کرنا پڑتا ہے یہ ہے باڈی شاپ کا روز ڈوئی جو ہے گلو یہ سپری فارم میں ہے اور اس کو میں دن میں ایک دفعہ ضرور ایک سے دو دفعہ ضرور سپری کر لیتی ہوں اگر یہ نہیں سپری کرتی تو اب اس کے آلٹرینٹی بلی گلیسرین اور روز ووٹر میں آپ کو کونٹریٹی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور کہ آپ روز ووٹر اور گلیسرین کا ایک مکسٹر بنا کے ایک سپری باٹل میں فریج میں رکھ سکتے ہیں اور ڈیلی آشکل کیونکہ سمرز ہیں تو وہ ڈیلی آپ سپری کریں گے آپ سکن بہت ہی فریش اور اچھی ہائیڈریٹیٹ رہے گی سنسکرین لگانا مد بھولا کریں گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں میں میں نے بہت ساری سنسکرینٹس ٹرائے کی ہیں لیکن اینڈ میں مجھے شکر ہے پونٹس کی یہ تھوڑی سوٹ کی ہے کیونکہ میری سکن بہت ڈرائی اور سنسیٹیو ہے تو میں بہت کیرفولی جو ہے پونٹس اپنی سکن پر یوز کرتی ہوں ان چیزوں سے فری ہونے کے بعد اب مجھے لگ پڑی تھی بھوک اور میں نے فریج میں کٹ کر کے رکھا ہوا ہے وارٹر میلن چل ہونے کے لیے اور یہ مزے کا تھنڈا ہو چکا ہے اور میں اس کو انجوائی کروں گی بچے اس وقت آپ نے ابھی جو لاس سین دیکھا ہے وہ سارا دوبارات کا سین نہیں ہے وہ دن کا ہی سین ہے انا ہے ارزان دونوں اس وقت رش کر رہے ہوتے ہیں ایک سی ڈیٹ گھنٹہ میں ضرور ان کو دن میں ریس دیتی ہوں کیونکہ صبح سے ان کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں تو اگزاوسٹ ہو جاتے ہیں اور شام کو پھر ان کی کاری صاحب کی اور پڑھائی کی ایسی روٹین ہے کہ بیچ میں بریک ضروری ہے اور ریسٹ بھی ضروری ہے ہم میں نے شروع سے بچوں کو حیبٹ ڈیولپ کی بھی ہے تو پہر میں تھوڑا سا ریسٹ کرنے کی تو اس وقت وہ سو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے وارٹر میلن نکال لیا ہے اور میں اب اس کو انجوائے گا مجھے وارٹر میلن بہت پسند ہے سامرز میں آپ مجھے کچھ اور کھانے کو دیں نہ دیں وارٹر میلن ہو صبح تو پہر شام میں مزے سے یہ کھا لوں گی اور میرا جو ہے گزارہ صرف وارٹر میلن پہ ہو سکتا ہے میں لاسٹ ریئر جو ہے نا مجھے یاد آتا ہے میں نایا ارزان ہم سب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ لاسٹ ریئر تو ہم نے آٹھ آٹھ کیلو وارٹر میلن بھی ایک دفعہ میں ہوا ہے اور بیٹھ کے کھا لیں اور ساتھ میں وارٹر میلن ہوتا تھا تھندہ تھا اور بس ہم ہوتے تھے یہاں پہ بس میں نے وارٹر میلن کی پلیٹ لے کے میں اب لاؤنچ میں آگئی ہوں لائٹس میں نے آن نہیں کی کیونکہ نایا ارزان سو رہے ہیں اور میں اپنا وارٹر میلن انجوائی کروں گی اور ساتھ میں کچھ ویڈیو ایڈٹ بھی کی تھی میں نے اور اس کے بعد میں خود بھی ایک گھنٹہ ریس کرتی ہوں ریس کرنے کے بعد یہ شام کا ٹائم ہے میں ایسے آفیس سے آ چکے ہیں موسم بہت ہی مزے کے ہو رہا تھا میں نے بنائی چائے اور ہمیں آن آور روف ٹاک مزے سے موسم انجوائی کرنے کے لیے دیکھیں کتا اچھا موسم ہو رہا ہے اور ساتھ میں ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی بہت ہی مزے کا ویدر ہوا گئی تو بس یہاں پہ یہاں ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی چلیں میں اپنی کرتی انجوائے چائے اور ساتھ میں یہ ہلکا ہلکا بونہ باندی کا اور تھنڈا تھنڈا موسم ملتے ہیں انشاءالہ نیکس ویڈیو میں کچھ اور مزے کی چیزوں کے ساتھ انتیل دیٹ ٹائپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر آف یارسل اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا